یہ ہے کہ کچھ مسٹیکس ہیں جو مرد کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو کیسے ایوائٹ کرتے ہیں کر سکتے ہیں تو اس بارے میں میں بات کچھ مسٹیکس کے بارے میں میں بات کرتا ہوں وہ ہے باڈی لینگویج کے بارے میں اب باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے کہ وہ فیزیکل آپ کی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں مومنٹ ہوتی ہے آپ کی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو نامناسب ہوتا ہے اکثر ٹائم پر پہلا یہ ہے کہ ہم لوگ جو نا ہر وقت جو نا وہ میسیج چیک کرتے ہیں یا فیس بک چیک کرتے ہیں یا ہم کئی کال آتی تو ڈیریک ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں یعنی کہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی پارٹی میں ہوتے ہیں یا کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں یا کسی بڑے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم ایسے کوئی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم بیزی ہوتے ہیں ریل لایف میں بیزی ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی کال آیا جاتی ہے یا کوئی میسیج آیا جاتا ہے یا فیس بک میں ہم لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اس ج میں سے ہم لوگ کو ایوایٹ کرنا چاہیے اور دوسر وجوہ مrekام έχی ہوئے جولدیری نظر ہے بیٹھ باڈی پسچر کیا ہوتا ہے کے جیسے آپ بیٹھتے ہو کہ ہم لوگ اکثر جو فون پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فون کو خراب کر رہے ہوتا ہے یا ہم لیپٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے سر نیچے ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری شنڈر سے triggering جاتے ہیں ہمارے سر نیچے ہوتا ہے تو اپنی گخوراوا ہوتا ہے ہمیں خراپ ہو جاتی ہے تو اس لئے ہموں کو جانب میں پتہ نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن ہماری کندے جو ہوتے ہیں وہ بالکل نیچے ہوتے ہیں تو اس چیزوں سے ہمیں heater کرنا چاہئے کہ مطلب یہ چیز ہمیں نہیں کرنا چاہئے کہ ہر وقت ہم فون پر بیزی ہو یا ہم لوگوں کے لیپ ٹاپ پر بیزی ہو اگر ایسا خدا نہ خانسہ اگر اس کے لئے ایکسسائز بھی ہوتی ہے ایکسسائز یہ ہے کہ آپ پول اوور کریں آپ اس سے بھی آپ کا جو نا بیک جو مسل سے وہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے ایک اور ایکسسائز ہے جس کو آپ اس طرح سے آپ کیج سکتے ہو تو یہ بھی بہت اچھی ایکسسائز ہے اس کو کریں تھا کہ آپ کا جو بیک مسل ہے وہ سٹرونگ اس کا کروسنگ اور آرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثر جب کسی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے تو آپ نے بلکل ہاتھ جو ہے اپنے ایسی جو ہے آپ نے پڑھ کے رکھے ہوئے اسے آپ بات کر رہے ہیں یا آپ تیسی پارٹی پہ چلا جاتے ہیں تو آپ پارٹی میں جو ہے نا آپ یا دعوت پہ کسی بھی جگہ پہ تو لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے لیکن آپ ایک بلکل ہاتھ پکڑ کر آپ کھڑے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں یا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انکمفورٹیبل فیل کر رہا ہوں یا مطلب آپ بات کرنا چاہتے ہو لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہو پاتی تو اس لئے آپ کو بلکل یہ ہاتھ چھوڑے ہو رہے نہ رکھنا چاہیے بلکل فلیکسیبل آپ نمبر فور ہے ویک سٹرونگ ہینڈ چیک ویک یا سٹرونگ ہینڈ چیک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے آپ ہاتھ ملاتے ہو تو ہاتھ ملاتے ہوقت یا تو آپ اس کو بہت زیادہ دبا دیتے ہو کیونکہ یہ ہو سکتا ہے آپ باڈی بیلڈر باڈی بیلنگ کرتے ہو یا کوئی اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہوں بہت زیادہ ٹائٹ طریقے سے دباتے ہیں یا تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سوفٹ طریقے سے وہ اسے ایسی ہاتھ دے دیتے ہیں ملا لیتے ہیں بلکل آپ دونوں صحیح نہیں ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بھی آپ ہاتھ ملائے نہ سٹرونگ ہو نہ زیادہ سوفٹ ہو آپ بلکل ایک درمیانے طریقے سے آپ ہاتھ ملائے تاکہ وہ ایک اچھا امپریشن بھی پڑے اور آپ کے جو اس کے ساتھ جس سے آپ ملنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ وہ رہے گا کہ کمفورٹیبل رہے گا نمبر فائی فیجٹنگ فیجٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سے آپ بات کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے جو ہاتھ ہے وہ آپ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں بات کرتے وقت تو یہ اسی سے بلکل آپ پھریز کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے بلکل نیچے بھی بلکل آپ روبٹ کی طرح کھڑے رہو کہ آپ بلکل آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہل رہے نہیں نہ بلکل آپ کے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے اور نہ بلکل روبٹ کی طرح آپ کو کھڑا ہونا چاہیے کہ آپ کے دونوں ہاتھ نیچے ہیں اور آپ تھوڑے سے ہاتھ کے ساتھ بات کر سکتے ہو نہ زیادہ تیزی طریقے سے نہ زیادہ لائٹ طریقے سے نمبر سکس ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہو جب کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھ اس کو رہتے ہیں یا ہمارے ڈائریکشن جو ہوتی ہے پیرو کی وہ کسی اور طرف ہوتی ہے یعنی کہ بیلنس ہمارا صحیح نہیں ہوتا کھڑے ہونے کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ جیسا وہ کھڑا ہوتا ہے بلکل اپوزیٹ اس کے سامنے نہیں ہوتا ہمارے تھوڑا سے وہ جو پیرو ہوتے تھوڑا سے ٹیڑے ہوتے تو اس لئے وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ جانا چاہ رہے ہو تو اس اچھا یہی ہے کہ آپ اس کو یہ بتا سکتے ہو کہ میں ابھی جا رہا ہوں اور میں آپ سے پھر رہا ہے انشاءاللہ بات کرو گا مجھے تھوڑی سے دیر ہو رہی ہے کوئی بہانہ کر کے آپ جا سکتے ہو لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے پیرو کو جو ہے نا اس طرح سے تھوڑا سا آپ جیسے آپ چل جانے والے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نمبر سکس ہے پوائنٹنگ یور فنگر پوائنٹنگ فنگر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی طرف جنا آپ انگلی پکڑ رہے ہو اس طرح سے کہ اس نے ملسا یہ کیا ہی اس طرح سے کیا ہوتا ہے یہ پوائنٹنگ یہ اچھا نہیں ہوتا ہے ہو سکتے اگلے بہت کلچرل ہوتے ہیں جس میں یہ اچھی بات بھی منایا جاتی ہے اور اسی سے آپ پھر رہے ہیں نمبر نائن ہے نوٹ میریرنگ آدرس نوٹ میریرنگ آدرس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اور آپ کے ساتھ آیا جاتا ہے ملنے کے لیے آپ سے وہ بات کرنا چاہتا ہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا اس کے بعد فرس کرو اس کے بعد کوئی پانی ہے یا کوئی جوس وغیرہ ہے یا کوئی گلاس ہے تو آپ بھی جا کر آپ ایک گلاس لے سکتے ہیں پانی اور برستہ کے آپ دونوں جو نے لگے کے حاملون کی جو انا حیبٹس دیکھی جیسی ہے اس کو تھوڑا اچھا محسوس ہونے لگتا ہے یعنی کہ تھوڑا اچھا آپ اس کو میریر کرو کہ جس طرح سے وہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ بھی تھوڑا سے اس طرح کے حرکتیں کرو نمبر نائن ہے وہ یہ ہے چیکنگ ٹائم آن یور وچ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بار بار اپنا ٹائم چیک کر رہے ہو تو یہ بھی مطلب یہی پوائنٹ دیتا ہے کہ آپ یا آپ کو لیٹ ہو رہی یا آپ جانا چاہ رہے ہو کہ کہیں پہ تو مطلب یہ چیزیں اس چیز سے بھی تھوڑا سا احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ تھوڑا سا اس کو فیل بھی نہ کروائے کہ آپ ٹائم دیکھ رہے ہو یا آپ کسی اور طریقے سے آپ اس کو دیکھتے اور نمبر ٹین جو ہے وہ یہ ہے جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے تو ہم اکثر لوگ جو نا وہ ایک دوسرے کی آنکھوں کو نہیں دیکھتے اور دیکھتے ہیں ہی در ادھر دیکھتے ہیں بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ غلط ہے یہ آپ جب بھی کسی سے آپ بات کریں تو آپ برکل اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات کریں تاکہ اس کو یہ لگے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پورا کونسٹریشن کے ساتھ یہ مجھے دیکھ رہا ہے یا ہم مجھ سے بات کر رہا ہے یا ہم اس کی پوری میری باتوں پر کچھ اثر ہے تب ہی ہم مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آج کی ویڈیو میری یہی تھی چھوٹی موٹی باتیں میں نے کیا اور کیونکہ میرے پاس کوئی اور ولوگ نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہے یہ میں نے بس ایسے ہی جو سوچا میں نے سوچا کہ بس یہ چیزیں میں آپ کو سکرین پر میں بتا دوں کیونکہ بہتر یہی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بنائی لوں اور یہ میرا ایک وعدہ تھا کہ میں ہر روز ایک ولوگ بناوں گا تو آج کی ولوگ میری یہی ہے تو بس میں اسی جگہ پھر ختم کرنا چاہتا ہوں اور اللہ فیس پھر کل ملیں گے کسی اور ولوگ کے ساتھ